رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہتبان ہے ہاں اتنے والا ہے تو پیارے بچوں آپ نے لیڈر بننا ہے تو تبدیلی لیڈر بننے کے لیے آپ نے اندر تبدیلی نانی ہے اگر آپ نے آپ کو اپنے ادیت کے محول کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو رستے تبدیل کرنے ہوں گے اگر وہی پرانے رستوں پر چلتے رہیں گے تو تبدیلی نہیں آئے گی اگر پہلے سے جھوٹ بولتے ہیں تو سچ بولنا پڑے گا کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے سورہ الگ کی آیت ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ سب کے سامنے یا علیدہ میں سب کچھ اللہ جانتا ہے بلکہ اللہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے وہ ہمیاری سوچوں کو بھی جانتا ہے تو اس لیے ہمیشہ مصبت سوچ رکھیں اچھا سوچیں گے تو اچھے الفاظ مو سے نکلیں گے اچھے الفاظ مو سے نکلیں گے تو عمل بھی خود بخود اچھا ہو جائے گا تو پیارے بچوں ہم نے ہمیشہ خوش رہنا ہے خوش کیسے رہ سکتے ہیں دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالی نے ہم سب کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا ہے اس کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالی کا کہنا ہے یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور نوازوں گا تو اللہ تعالی اپنے شکر گزار بندوں کو اور زیادہ نوازتا ہے تو دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم میں زیادہ نوازے تو آج ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ کاؤنٹنگ میں ہمارے پاس نو تک ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں نمبرز ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ہم دیکھیں گے کہ صفر کی ویسے تو کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن صفر کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹینز اور ونس اگر نو کے بعد ہم جب دس نمبر پورے کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں زیرو کی ضرورت پڑتی ہے ہم اس کا دس کا گروپ بنا لیتے ہیں اور اسے ون ٹین کا نام دیتے ہیں تو ون ٹین میں دس یونٹس ہوتے ہیں سنگل اور ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ٹین ون کے ساتھ زیرو آ گیا تو ون ہم دیکھیں گے کہ زیرو بہت اہم ہے پھر ہم دوبارہ سے دس ایک طرف لکھیں اور پھر ون سے کہانی شروع کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس گیارہ آ جاتا ہے اسی طرح بارہ تیرہ چودہ ہم انیس تک آ جاتے ہیں ہم انیس تک ہمارے پاس نو تک ہمارے پاس نمبر ہے تو جب ہم پھر ادھر ونس میں ٹین پورے کر لیتے ہیں تو ہم ایک ٹین کا گروپ دوسری طرف شفٹ کر دیتے ہیں اور ہم پھر اس کو لکھتے ہیں بیس ٹو ٹینز اور زیرو ونس اسی طرح جب ہمارے پاس نائم گروپس ہو جاتے ہیں ٹینز کے تو ہم نائنٹی لکھتے ہیں تو نائنٹی کے بعد پھر جب ہمارے پاس ٹین کے جو ہے وہ ٹین گروپس ہو جاتے ہیں تو ہم ہنڈر لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹین میں داس یونٹس ہوتے ہیں اور ہنڈر میں ہنڈر یونٹس ہوتے ہیں اور ہنڈر میں ٹین گروپس ٹینز ہوتے ہیں تو یہ ہم میں اس طرح زیرو کے ساتھ ویلیو جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے تو ہم کائی دھائی اور سیکڑا تک ہو جاتے ہیں آپ جیسے یہ ویلیو دیکھیں یہ فائیو ٹوینٹی ٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں فائیو ہنڈرڈس ہیں ٹوینٹی ٹینز ہیں اور ٹو ونس ہیں تو ہم اس کو اس طرح بلوکس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹینز ہیں ٹو ونس ہیں اور فائیو ہنڈرڈس ہیں اسی طرح جو ہے یعنی پہلی اتائی ہے دوسری دھائی ہے اور تیسرا ہنڈرڈ ہے ہم ایک اور ایکسیمپل دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں کلیر ہو جائے جیسے یہ ہے ون سیونٹی نائن تو ون اس میں نائن جو ہیں وہ ونس ہیں جیسے اس کے گرد نائن جو ہیں وہ ونس ہیں اور سیونٹ جو ہیں وہ ٹینز ہیں یعنی سیونٹ ٹین کے گروپ کا مطلب ہے کہ سیونٹی یونٹس ہیں اور ون ہنڈرڈ ون ہنڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ون ہنڈرڈ میں ٹین کے ٹین گروپس ہیں تو اگر ہم نے دیکھنا کون سی رقم بڑھی ہے تو ہم ہنڈرڈز کو کمپیئر کریں گے تو فائیو ہنڈرڈز لارڈر دین ون تو اب ہم اپنے ایڈیشن کی طرف آتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈیشن سے چیزیں جو ہیں ایڈ ہو جاتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہم ایک آسان طریقے سے نمبر لائن سے ایڈیشن کے باقی questions کریں گے جیسے ہمیں find out کرنا ہے پتا کرنا ہے 24 plus 3 کتنے ہوتے ہیں تو یہ ہماری نمبر لائن ہے 1 to 10 تو ہم ones کو جمع کریں گے 4 سے 3 نمبر آگے count کریں گے تو یہ 7 آ جائے گا اور کیونکہ 10 میں صرف 2 ہی ہے تو 2 نیچے آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 27 اب اسی طرح ہم ایک اور example دیکھتے ہیں دوسری جو example ہے وہ ہمارے پاس ہے find the sum of 27 and 12 تو اس میں بھی ہم بالکل یہی کریں گے کہ پہلے ہم ones کو نمبر لائن پر add کریں گے کہ 7 سے آگے ہم نے دو digits اور count کیا تو ہمارے پاس 9 آ گیا اور پھر ہم 10 کو count کریں گے دو میں ایک جمع کیا تو ہمارے پاس 3 آ گئے تو ہمارا آ گیا 39 answer تو پیارے بچوں اسی طرح آپ امید ہے آپ کو number line کی سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ کے پاس یہ questions ہیں آپ ان کو copy pencil میں اسی طرح number line پر پہلے ones کو جمع کریں اور tense اور یہاں پہ ویڈیو روک لیں کیونکہ آگے اس کے جواب ہیں پہلے سارا question خود attempt کریں پھر آگے چلیں تو اس سے ہمیں ہمارا concept جو ہے یہ ہم نے دوسری رقم ہے وہ صرف once پہ مشتمل ہے اب تھوڑا سا آگے مشکل سوال ہے کہ اس میں ہم نے once or tense دونوں رقموں کے دونوں یعنی 57 بھی once or tense پہ مشتمل ہے 20 بھی تو یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اسی طرح number lines میں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا ہے پہلے once کو جمع کریں پھر tense کو اور آپ کو جواب مل جائے گا اور یہ آپ کے answers ہیں ان کو بعد میں چیک کیجئے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ مولئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندے بنائے